اسلام علیکم درستو امید کرتا ہوں فٹ فٹ ہوں گے مزے میں ہوں گے میں آپ کا حوث محمد راشد آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ ایک سیڈ کی کمپنی کی ریجسٹریشن کے لیے کن کن ڈاکومنٹس کے ضرورت ہوتی ہے سیڈ کمپنی کی ریجسٹریشن آج کل بہت سارے بھائی کروانا چاہ رہے ہیں اور اس کے لیے کن کن ڈاکومنٹس کے ضرورت ہوتی ہے ہم اسے کہاں کروا سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں یہ سب باتیں ڈسکس کریں گے انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ میں آؤں گا دوبارہ اور فٹیلائزر کی کمپنی کی ریجسٹریشن اور ساتھ میں پیسٹیسائیڈ کی کمپنی کی ریجسٹریشن کے بارے میں میں انشاءاللہ انفرمیشن ایک نئی ویڈیو میں دیں گے آج کی ویڈیو میں ہم صرف ڈسکس کریں گے کہ سیڈ کی کمپنی کے ریجسٹریشن کے لیے ہمیں کن ڈاکومنٹس کے ضرورت ہوتی ہے اور ہم اسے کس طریقے سے کروا سکتے ہیں سب بھائیوں سے سیم ریکویسٹ ہے کہ لائک کیا کریں لائک لازمی کیا کریں اور شیئر کیا کریں تاکہ ان بھائیوں کو بھی اس کا فائدہ ہو جن کو اس کے ضرورت ہے بلیو کے ساتھ جھوڑے رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سیڈ کمپنی کے ریجسٹریشن میں کافی ڈاکومنٹس کی ریکوارمنٹ ہوتی ہے یہ ایک بڑی لیسٹ ہے اس میں سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہمیں نسی کی ضرورت ہوتی ہے اس کے بعد ہمیں سی سی پی کے ساتھ اپنی کمپنی کے ریجسٹریشن کروانی ہوتی ہے ٹریڈ بارک کی ریجسٹریشن کے ضرورت ہوتی ہے ہمیں پھر ایک اپلیکیشن اپلیکنٹ کے لیے اپلیکیشن بنانا پڑتا ہے اس میں کافی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ ایک بہت بڑی لیسٹ ہے جس میں ہمیں وہ اپلیکیشن کمپلیٹ کرنی پڑتی ہے اس میں جو بڑی بڑی چیزیں ہیں جس میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے یہ چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے آپ کے پاس ایک اچھی امونٹ والی سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے آپ کے پاس ایک اپنی 10 اکڑ کی زمین ہونی چاہیے 10 اکڑ کی زمین ہونی چاہیے جس پہ آپ اپنے ایک ٹرائل سٹیشن بنائیں گے اس کی ریکوارمنٹ ہونی چاہیے کچھ گروہرز ہیں جن کے ساتھ آپ کو کانٹریکٹ کرنے ہوں گے وہ ایک پرفارما آپ کو بنانا ہوگا اس کے لیے آپ کو جو ہے اگر آپ پارٹنرز ہیں تو آپ کو ایک پارٹنرشپ کی ایک پارٹنرشپ دیر شو کرنی ہوگی اس کے علاوہ سپی سگنیچر کی سپیسیمنز لگیں گی اس کے ساتھ انٹینز کی کوپیز لگیں گی آپ کی انٹین کی ریکوارمنٹ ہوگی کمپنی کے انٹین کی ریکوارمنٹ ہوگی اگریکچر گیجویٹس کی کچھ ڈیٹیلز اس کے ساتھ لگتی ہیں جس میں اس کا ڈگری لگتی ہے اس کی سینسی لگتی ہے اور اس کے ساتھ اپارمنٹ لیٹر جو آپ نے سائن کرنا ہے وہ آپ کو اس کے ساتھ لگانی ہوگی اس کے علاوہ آپ کو ٹرائل فارم ایک کے لیے آپ کو ایک زمین کے ضرورت ہوگی جس کی آپ نے ایک ڈیٹیلز اٹیچ کرنے ہوگی لیب بنانے کیلئے آپ کو ایک لیب ایک پرپنس کے ضرورت ہوگی ہے اور ایک لیب اسیمبل کرنی ہوگی ہے اچھے طریقے سے وہ آپ کو کرنا کرنا ہوگا سٹور اپنے لیے بنانا ہوگا وہ ایک سٹور کس طریقے سے ہونا چاہیے اور ایف ایس ایڈی کیا ریکوارمنٹس ہے اس کے لیے وہ آپ کو سٹور میں پورے کرنے ہوں گے اس کے علاوہ اپنے کانٹیک فارمرز کے ڈیٹیلز آپ کو اٹیج کرنے ہوگی جن کے ساتھ آپ نے اپنے فیوچر اپنے اپنے ٹرائلز کرنے ہیں یا اپنے پروڈکشن کرنے ہیں ان کے ساتھ اس کے علاوہ آپ کا جو پانچوی چھلٹ لگتی ہے وہ لگتا ہے آپ کا پروڈکشن پلان لگتا ہے آپ نے آگے جو ایمپورٹ اور پروڈکشن کرنی ہے اگلے پانچ سال میں اس کا اپنے پورا پلان اٹیج کرنا ہوتا ہے اس کے ساتھ کاسٹ اوٹلے ایک بنانی پڑتی ہے ہمیں کہ آپ کے پروٹل کاسٹ کیا ہے اس کے علاوہ آپ کی ایک پیمنٹ سلپ لگتی ہے جسے چالان بھی کہتے ہیں یہ لگتی ہے اپنے پروٹر کے لیے 75,000 کی اور لوکل پروڈکشن کی جو کمپنی ریسٹر اٹھ شروع ہوتی ہے اس کے لیے آپ کو 50,000 کی ایک چالان سلپ لگانے پڑتی ہے سٹیٹمنٹ میں نے آپ سے پہلے کہا سٹیٹمنٹ ایک اچھی سٹیٹمنٹ لگتی ہے افیڈیوٹ کے کچھ کاپیز لگتی ہیں جس میں ہمیں پیکجنگ لیبلنگ کے لیے ایک ایفیڈیوٹ بنانا پڑتا ہے مینٹیننس کے لیے ایک ایفیڈیوٹ بنانا پڑتا ہے اور اینویل آڈٹ پروٹ کے لیے ہمیں ایک ایفیڈیوٹ بنانا پڑتا ہے وہ آپ کو اٹائج کرنا ماتے ہیں یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ اٹائج کرنے کے بعد آپ کی ایک خوابی تیار ہوتی ہے جس کو آپ پھر اپنے ریجنل ڈبارٹمنٹ سے ایک دفعہ چیک کرواتے ہیں اور اس کے بعد پھر اپیسے فیڈل کے ڈبارٹمنٹ میں جمع کرواتے ہیں یہ پروسیجر میں نے تو ان شارٹ میں سمجھایا ہم یہ پروسیجر پچھلے چار پانچ سال سے کر رہے ہیں اور الحمدللہ ہم کافی کمپنیس کو ریجسٹریشن کمپلیٹ کر چکے ہیں اگر کسی بھائی نے اپنی کمپنی کی ریجسٹریشن کروانی ہے یا فوٹلائزر میں کسی کمپنی کی ریجسٹریشن کروانی ہے یا پیسٹی سال میں کمپنیس کی ریجسٹریشن کروانی ہے ہم سے کانٹیک کر سکتا ہے اور الحمدللہ ہم نے کافی کمپنیس کی ریجسٹریشن کروائی ہے اور سموثلی الحمدللہ یہ ایک پروسیس ہم نے کمپلیٹ کیا ہے ہم نے کسی کو درمیان میں نہیں چھوڑا جس سے کے ساتھ بھی ہمارے ایمیمنٹ ہوا ہے ان کو ہم نے کمپنیس کی ریجسٹریشن کمپلیٹ کروا کے دیئے باقی اس کا ٹائم پیریڈ کی بات اگر بارک کریں تو یہ جو پروسیجر ہے یہ تقریب 3 منس تو 6 منس کا پروسیجر ہے تو ایسے نہیں ہے کہ آپ کو ایک مہینے میں کمپنیس کی ریجسٹریشن ہو جائے یہ سمٹائمز یہ کافی لنمبر ٹائم لے لیتا ہے کیونکہ آپ کی بک تیار ہونے کے بعد فیڈل پر ڈپینٹ کرتا ہے کہ فیڈل آپ کو کمپنیس کی ریجسٹریشن دیتا ہے سمٹائمز ان کی جو میٹنگز ہیں وہ 3 منس پر بیٹھ جاتی ہیں سمٹائمز وہ 6 منس کا ٹائم بھی لے لیتا ہے جیسے آپ کی میٹنگ بیٹھے گی آپ کو آپ کی کمپنی کی ریجسٹریشن انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گی یہ پروسیجر تھا باقی کسی کو اس کے بارے میں ڈیٹیلز چاہی ہو اور کمپنی کی ریجسٹریشن کروانی ہو تو میرے واتسائپ کی نمبر پر مجھ سے کانٹیک کر سکتا ہے میت کرتا ہوں اس سے آپ کو کافی انفرمیشن ملی ہوگی انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں فرٹیلیزر کی کمپنی میں جو چیزوں کے ریجسٹریشن ہوتی گیا وہ چیک لیسٹ لے کے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو بنائیں گے تاعتاکہ کے لئے دعاوں میں یاد رکھیں سلام بلکہ